دوستو آج کچھ ایسے سیاستدانوں کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں جو عید کی نماز پڑھتے وقت سامنے دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کچھ سیاستدان رکو کے بغیر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ورنہ جنتہ محف نہیں کرے گی دوستو سب سے پہلے ملک پاکستان کے وزیراعظم کو ہی دیکھ لیں جو عید کی نماز پڑھنے کی بجائے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں یہ ہے دوستو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر عارف الوی صاحب اور ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لیڈرشپ جو عید کی نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں دوستو اب دیکھیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب جو نماز عید کی امامت کرواتے ہوئے رکوع میں جانے کی بجائے سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں دوستو اب دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل و رحمان بھی عید کی نماز پڑھتے وقت گلتی سے رکوع کی بجائے سجدے میں جانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پیچھے صف میں خڑا بندہ بھی سجدے میں چلے جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں اگر کسی کی اس ویڈیو کی وجہ سے دل ازاری ہوئی تو دل سے معذرت باقی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں موسیقی